چکن فرائیڈ رائز سب سے پہلے ہم پین میں ڈالیں گے اویل صرف دو چمچ اویل کے ڈالیں میں نے یہ تین انڈے ہیں ان کو ہم پھینٹ کے سب سے پہلے ہم پھینٹ کے ڈالیں گے یہ تین انڈے تھے ان کو میں نے اچھی طرح پھینٹ کے اویل میں ڈال دیا اب میں ڈال رہی ہوں اویل انڈے میں نے سپریٹ کر لیا یہ ہے لسن لسن کو میں نے بریک چوب کیا پانچ سے چھے جوے لسن کے جیسے ہی لسن کا تھوڑا سا کلر چینج ہو گیا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں چکن کے ہاف کے جی چکن کا اس کو میں نے بھریں جیسے ہی پکن کا تھوڑا سا کلر چینج ہوگا میں اس میں ڈال رہی ہوں نماز 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 کالی نماز نماز کالی نماز چکن کو اپنے اچھی طرح فرائے کرنا ہے کی سمیل نہیں ہونی چاہیے چکن کی جو ایک سمیل ہوتی ہے اب اس میں دالیں گے گاجر ہی جیسے ہی تھوڑی سی گاجر سوفٹ ہوئی ہے اب میں اس میں باقی سبتھییں ڈال دوں گی اب اس میں ڈالیں گے یہ شملا میل اب اس میں باقی سبتھیں ڈال دوں گو بی یہ ہے چلی سوس یہ ڈاری میں دو چمچ اس میں چلی سوس کے یہ ہاف کےجی میرے پاس رائس ہیں اور ہاف کےجی میں اس میں چکن ڈالا ہے اسے ساپ سے یہ میں سوس ڈال رہی ہوں یہ ہے سویا سوس یہ بھی دو چمچ ہی ڈالنے آپ نے اور یہ ہے وائٹ سفید سرکہ یہ بھی دو چمچ اچھی طرح مکس کریں گے ہائی فلیم پہ آپ نے اس کو بنانا ہے میں نے اب اس میں وائٹ بوائل چاول ڈال دی ہیں چاولوں کو میں نے بوائل کرتے ہوئے اس میں صرف نمک ڈالا دیں ساری سبزیاں مکس کر دیں گے اچھی طرح میں نے اس میں کوئی مکس کر دیں گے اب یہ اس طرح ہی اوپر ایک ڈال دیں گے ساری چیزیں میں نے اچھی طرح مکس کر لیا اب اس کو صرف میں دو منٹ کے لیے دم پہ رکھوں گی دم لگانے سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی ایک چمچ سرکے کا اور ایک چمچ سویا سوس اور یہ تھوڑی سی کالی میچ تو صرف میں دو منٹ کے لیے کور کر رہی ہوں دو منٹ سے زیادہ اپنی اس کو دم نہیں لگانا صرف دو منٹ کے لیے سے میں نے کور کیا تھا اب ہم اس کو چیک کریں گے ہمارے ڈانے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے یہ ہمارے چکن فرائیڈ رائز تیار ہیں مجھے دعوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا thank you so much اللہ حافظ